ایک کافی دکھت خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک کال نے جوہاں وہ محلہ ٹیچر کی جان لے لی ہے یہ خبر سن کر آپ لوگوں کو بھی حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ آخر کر کس طرح سے ایک کال نے ایک محلہ ٹیچر کی جان لے لی ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ ایک فیک کال جوہاں وہ ایک محلہ ٹیچر کو آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی جوہاں وہ سیکس ریکٹ میں پگڑی گئی ہے اور اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو جوہاں پندرہ منٹ میں جوہاں وہ دو لاکھ ریپیا جی پے کرنا ہوگا اور ایسے میں بچی کے پیشے سے چیخنے کی بھی آواز جی آتی ہے کہ ماں مجھے بچا لو پورے دنیا بر کی بات کرے تو سائیبر فراد کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن اب یہ ایک انوکھا معاملہ شاید ہی دنیا برس سے پہلی بار ایسا سامنے آیا ہوگا یہاں پر بتا دیں کہ ایک محلہ ٹیچر کو ایک کال آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی جوہاں وہ سیکس ریکٹ میں جوہاں پکڑی گئی ہے اور وہ جوہاں وہ جیل جائے گی جسے اگر آپ نے بچانا ہے تو پندرہ منٹ کے اندر اندر ایک سے دو لاکھ رپیا جوہاں وہ گوگل پے کر دو اور بیٹی سے جوہاں بات کر لو تو ایسے میں بیٹی کی طرف سے جوہاں وہ آواز آئی کہ ماں مجھے بچا لو اور جس کے بعد آپ کو بتانے چلیں کہ کچھ اسی انداز میں آئی فون نے جوہاں وہ اس محلہ ٹیچر جن کا نام جوہاں وہ یہاں پر مالتی برما بتایا جا رہا ہے ان کی جوہاں وہ دل کا دورہ پڑھنے سے جان چلے گئی اور حالانکہ ان کے بیٹے نے بھی انہیں یہ بتایا کہ ماں نہیں بہن جوہاں وہ پورے طریقے سے کالج میں سیف ہے اور چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی جوہاں وہ اس صدمے میں ان کی جوہاں وہ جان چلے گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی دن لگاتار لوگوں کو ایسی کالیں آتی ہیں خاص کر ورڈ سیپ کی بات کرے تو ورڈ سیپ پر یہ کالز آتی ہیں جس میں پروفائل پک جوہاں وہ کسی بھی پولیس افسر کی وہاں پر لگائی گئی ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی آپ کا بیٹا کبھی آپ کی بیٹی جوہاں وہ کسی کیس میں جوہاں ہمارے پاس پس گئی ہے اور اگر آپ سے شڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور لوگوں کو تھگنے کا کام کیا جاتا ہے لیکن آپ سب لوگوں سے کہیں گے کہ ایسی کالز کو جوہاں وہ پوری طرح سے اگنور کریں کیونکہ یہ پوری طریقے سے فراڈ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اب نوکھا طریقہ جوہاں وہ اپنا رہے ہیں اور لوگوں کو تھگنے کا کام کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ ماں اس جو مہیلہ ٹیچر ہے اس نے جوہاں وہی نمبر بھی دے دیا اور کہا کہ اس نمبر پر ایک لاکھ روپیہ وہ ٹرانسفر کر دے اور اس کا پیسہ جوہاں وہ نہیں پہنچا تو پتہ نہیں جوہاں وہ ان کی بیٹی کو کیا ہوگا جس کے بعد جب بیٹے نے دیکھا تو اس نے بتایا کہ ماں یہ ایسے ایسے جوہاں وہ یہ فیک کال ہے اور جو یعنی کی بہن ہے وہ پورے طریقے سے کالج میں سیف ہے لیکن اتنا سب سنانے کے بابجود بھی اس مہیلہ ٹیچر کی جان چلے گئی ہے معاملہ جوہاں وہ یو پی کے آگرہ کا بتایا جا رہا ہے جس کے بعد سائبر پولیس ٹیشن جمہو کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی تمام جمہو کشمیر کے لوگوں کو جوہاں وہ اڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں صاف طور پر لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو بھی اس طرح کی کوئی کال آتی ہے تو وہ جوہاں وہ سابدانڈ ہیں سطرک رہیں بلکہ اس طرح کی کال کو جوہاں وہ دل پر نہ لیں کہ کسی بھی بات کو جوہاں وہ دل پر نہ لیں کہ جس سے جوہاں وہ کسی کی اس میں جوہاں وہ جان چلے جائے تو فیلال جنتا بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ جمہو سے بھی کئی بار ایسے معاملے دیکھنے کو مل چکے ہیں جب کسی کا بیٹا یا بیٹی کہیں باہر پڑائی کرتے ہیں تو ان کی گھر والوں کو یہ کال آتی ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹیا جوہاں وہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے پگڑا گیا ہے بیٹی ایسی حرکت کرتے ہوئے پگڑی گئی ہے تو اس کے بعد ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور انہیں تھگنے کا کام کیا جاتا ہے نہ جانے ان لوگوں کے پاس یہ پورا ڈاٹا جوہاں وہ کس طرح سے پہنچتا ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے لیکن لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے تھگواجوں سے دور رہیے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی کال آتی ہے تو آپ فوری طور پر نزدیکی پولیس میں جائیں اور وہاں پر بیریفکیشن کریں اور اس طرح کے جو فراد ہے اس سے جوہاں وہ دور رہیں دیکھتے رہیں جمہورٹ ربیون کابرہ وسلم عبیشیق کے ساتھ نارندر سنگھ تھاکور